راما سیریل تم میرے کیا ہو کی ایپیسوڈ نمبر ستر میں کیا ہونے والا ہے ناظرین یعنی اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ایپیسوڈ نمبر ستر راما سیریل تم میرے کیا ہو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب زہیب پوچھے گا سارا سے کہ تمہارے مامو انتظار کر رہے ہوں گے چلیں جی ہاں تو جس پر کہتی ہے آگے سے سارا زہیب کو مامو کو کال کر کے معذرت کر لی ہے ہم نہیں جائیں گے جی ہاں تو اس لیے ملنا کرتی ہے کیونکہ زہیب کہتا ہے کہ ساتھ میں عیشہ بھی جائے گی اور عیشہ سے تو اب بہت زیادہ سارا کو چڑھ ہونے لگی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کہے گا آگے سے زہیب ایسے میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ ہم جو ہے نہ جائیں پھر میں نے سوچا کہ تم شدید قسم کی جو ہے وہ مجھ سے نراز ہوگی اس لیے جو ہے مجھے جانا پڑ گیا جس پر شکریہ ادا کرتا ہے آگے سے اس کو سارا کہ شکریہ زہیب تمہیں میری کتنی فکر ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ساری رات عیشہ جو ہے وہ سارا کو تنگ کرتی ہے تو صبح جو ہے وہ اپنی ماں کو بولتی ہے سارا کہ پوری رات عیشہ نے اتنا تنگ کیا ایک منٹ چھپ نہیں ہوئی میں پوری رات کی جاگی ہوئی ہوں ذرا نہیں کہ اس کی آنکھ لگتی ہو میں تو اس لڑکی سے نہ دن میں مجھے سکون ملتا ہے دن میں نہ وہ چین سے بیٹھتی ہے اور نہ رات میں سوتی ہے مجھے لگتا ہے کچھ دن مزید ایسے چلتا رہا تو میں پاغل ہو جاؤں گی جاگ جاگ کر اور میں اس لڑکی کے پیچھے یہ سب کچھ نہیں برداشت کر سکتی جس پر اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ یہ تمہارا فیصلہ تھا تم نے خود ہی چنا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں جی ہاں تو ادھر سارا کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس کا قصہ ہی ایشہ کا تمام کر دیں تو جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو وہ ایشہ کو اٹھاتی ہے اور وہاں پر کچھرے کے ٹھیر پر لے کر جاتی ہے گاڑی میں ڈال کر اور وہاں پر ایشہ کو جو ہے وہ گلے پر ہاتھ رکھ کے مارنے کی کوشش کرتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کیا آپ مار ڈالے گی ایشہ کو سارا یا نہیں مار پائے گی لوگ دیکھ لیں گے اور بچا لیں گے کمینٹ میں ضرور بتائیے گا